اب اگلا چوہ ہمارا ٹینس ہے وہ ہے پاسٹ پاسٹ کی بھی آگے چار ٹائپس ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس، پاسٹ کانٹینیوز ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کی کیا پہچان ہے کوئی بھی اگر اردو کا جملہ ہے جس کے انڈ پہ آتا ہے الف چھوٹی ہے بڑی ہے جیسے کہ وہ سکول گیا اس نے کھانا کھایا اس طرح کی اگر کوئی فکرہ آتا ہے تو وہ ہوگا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا اس میں اب کونسی فارم یوز ہوگی تو اس میں سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے سیکنڈ فارم آف ورب اس میں یوز ہوتی ہے اب اس میں کونسی ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہی ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے دیڈ اس کا اب ہم سنٹینس بناتے ہیں وہ سکول گیا تو ہی اب گو کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے وینڈ ٹو سکول اب اگر اس کا نیگٹیو سنٹینس بنایں گے کہ وہ سکول نہیں گیا تو کیا آئے گا ہی ہی کے ساتھ اب کیا آئے گا دیڈ ہی ڈیڈ نار اور اب وینڈ کنورٹ ہو جائے گا گو میں کیونکہ جس دو اب آ جائیں گی نا ایک ہی سنٹینس میں سیکنڈ فارم آف ورب تو ایک سنٹینس میں صرف ایک لگتی ہے تو ہی ڈیڈ نار گو ٹو سکول اور اگر اس کا انٹیرگیٹیو بنایں گے تو دیڈ سٹارٹ میں آ جائے گا کوئی بھی اردو کا جملہ ہے اگلا ہم کریں پاسٹ کانٹینیو سٹینس کوئی بھی اردو کا جملہ ہے جس کے انٹ پہ آتا ہے جیسے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے وہ کوئی بھی کام کر رہی تھی تو یہ ہوگا پاسٹ کانٹینیو سٹینس کا اب اس کی کونسی فارم لگتی ہے اس میں لگتی ہے پلس آئی اینجی اب اس میں ہلپنگ ورگ کونسا لگتا ہے ہلپنگ ورگ اس میں یوز ہوتا ہے وز اور ور ہی شی اور اٹ کے ساتھ لگتا ہے وز اور آئی وی دے یو کوئی ایک سنگل چیز ہوگی فرد ہوگا تو اس کے ساتھ لگے گا ہی شی اٹ زیادہ چیزیں ہوں گی لوگ ہوں گے تو لگے گا ور اور آئی وی دے اور یو کے ساتھ بھی کیا لگے گا ور اب اس کا ہم کوئی بھی ایک سنٹینس بنا لیتے ہیں وہ سکول جا رہا تھا تو ہی اب ہمارے پاس کونسا لگے گا وز لگے گا اس میں ہلپنگ ورگ ہم کونسا یوز کرتے ہیں وز تو ہم یوز کریں گے وز تو ہی وز ہی وز اب لگے گی فرسٹ فرم پلس آئین جی تو ہی وز گوئنگ ٹو سکول اب اگر نیگٹیو بنانا ہے تو ہی وز نوٹ گوئنگ ٹو اور اگر سوالیاں جملہ آتا ہے کہ کیا وہ سکول جا رہا تھا تو وز ہی گوئنگ ٹو سکول اگر جو تھرڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ اب پاسٹ پرفیکٹ کی پہشان کیا ہے کہ کوئی بھی اردو کا جملہ ہے جس کے آخر پہ آ رہا ہے چکا تھا چکی تھی چکے تھے تو آپ کا یہ ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کا تو اس میں کون سی فارم یوز ہوتی ہے تو اس میں تھرڈ فارم آف ور یوز ہوتی ہے تینوں جو پرفیکٹ ہیں پاسٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ ان تینوں میں تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے اور اس میں ہیلپنگ ورپ کون سا یوز ہوتا ہے ہیڈ اس کا ہم کوئی بھی سنٹنس بنا لیتے ہیں کہ وہ سکول جا چکا تھا تو اس کا کیا آئے گا کہ ہی ہیڈ اب گو کی تھرڈ فارم ہوتی ہے گون ہی ہیڈ گون ٹو سکول آگے فورت ون ہے ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹنس اب پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹنس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں آتا ہے رہا تھا رہی تھی اور رہے تھے اس میں اب کونسی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے تو اس میں فرسٹ فارم پلس آئی این جی اور اس میں ہیلپنگ ورب کونسا یوز ہوتا ہے ہیڈ بین اس میں بھی وہی کیس ہے جیسے کہ پچھلے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز میں تھا کہ وقت یا زمانہ آتا ہے اس میں اور اس میں پھر سنس اور فور لگے گا اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سنس کہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ آ جائے کہ شام سے وہ شام سے یہ کام کر رہا ہے وہ مارچ سے یہ کام کر رہا ہے وہ جنوری سے یہ کام کر رہا ہے وہ منگل سے یہ کام کر رہا ہے تو کیا لگے گا سنس اور فار کہاں پہ لگے گا کہ اگر ہم کہیں گے کہ وہ دو دنوں سے یہ کام کر رہا ہے وہ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے وہ اتنی صدیوں سے یہ کام کر رہا ہے تو کیا لگے گا فور لگے گا ہم اس کا ایک سنٹنس بنا لیتے ہیں کہ وہ تین سالوں سے سکول جا رہا ہے تو کیا آئے گا اس میں ہی ہیلپنگ ورپ کونسا یوز ہوگا ہیڈ بین ہیڈ بین گوئنگ ٹو سکول اب اس میں کیا لگے گا فور فور تھری ایرز اب ہم نے یہ پاسٹ کیا ہے میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں کہ پاسٹ کی جو چار ٹائپس ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹین سے پہلے اس کی یہ پہچان ہے کہ کوئی بھی فکرہ ہے جس کے انڈ پہ آتا ہے تھا تھی یا الف چھوٹی یہ بڑی ہے جیسے کہ وہ کھانا کھا رہا تھا وہ سکول گیا سوری رہا تھا نہیں آئے گا وہ سکول گیا اس طرح صرف الف آنا چاہیے یہ آنی چاہیے یا تھا آنا چاہیے مطبع رہا چکا اس میں نہیں آتا تو اس میں جو فارم ہے وہ یوز ہوگی سیکنڈ فارم اور اس میں ہلپنگ ورب آئے گا ڈیڈ اب ایک سنٹنس سے وہ سکول گیا تو ہی وینڈ ٹو سکول اور اگلا ہے پاسٹ کانٹیو سٹنس تو اس میں آئے گا رہا تھا رہی تھی رہے تھے اس میں رہا رہی تو آئے گا لیکن آخر پہ تھے آئے گا اب اس میں گاؤنسی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے فرسٹ اور ہلپنگ ورب واز اور ور اگلا ہے پاسٹ پرفیک تو اس کے انڈ پہ آتا ہے چکا تھا چکی تھی جیسے کہ وہ سکول جا چکا تھا تو اس میں فارم آف ورب تھرڈ یوز ہوتی ہے اور ہلپنگ ورب ہیڈ اب وہ سکول جا چکا تھا تو ہی ہیڈ گون ٹو سکول اب لاسٹ ہے ہمارے پاس پاسٹ پرفیک کانٹی نیو سٹنس اب اس کی بھی پہچان یہ ہے کہ رہا تھا رہی تھی تو سنٹنس کے انڈ پہ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ وقت یا زمانہ بھی آتا ہے کہ وہ تین سالوں سے سکول جا رہا تھا تھا تو وہ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا تھا وہ شام سے یہ کام کر رہا تھا تو لیکن اس کے ساتھ وقت یا زمانہ بھی آتا ہے اب فارم اس میں فرسٹ فارم پلس آئین جی اور ہیلپنگ ورب اس میں لگے گا ہیڈ بین اب ہم نے سنٹنس بنایا تھا وہ تین سالوں سے سکول جا رہا تھا تو آئے گا ہی ہیڈ بین گوئنگ ٹو سکول فار تھری یارز اب جو اگلا ٹینس ہم کریں گے وہ ہے فیوچر ٹینس اس کی بھی چار ٹائپس ہیں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس فیوچر کانٹینیوز ٹینس فیوچر پرفیک فیوچر پرفیک ٹینس اور فیوچر پرفیک ٹینیوز ٹینس پہلا ہم کریں گے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس تو کوئی بھی اردو کا جملہ ہے جس کے انڈ پہ آتا ہے گا گے گی تو وہ فیوچر انڈیفینیٹ کا ہوگا جیسے کہ وہ سکول جائے گا وہ کھانا کھائے گا اب اس میں کون سی فارم یوز ہوتی ہے تو اس میں فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے اب اس میں ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوتا ہے تو ہیلپنگ ورب اس میں یوز ہوتا ہے ویل اور شیل اب اس کا ہم سنٹینس بنائیں گے کہ وہ سکول جائے گا تو کیسے بنے گا کہ ہی یہ کے ساتھ آئے گا ویل ہی ویل اور فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی تو ہی ویل گو ہی ویل گو سکول یہ ہو گیا ہمارا فیوچر انڈیفنیٹ اگلا جو ہے وہ ہے ہمارا فیوچر کانٹینیو سٹینس اب فیوچر کانٹینیو سٹینس کی کیا پہچان ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے جس کے انڈ پہ آتا ہے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ کیا وہ کس کا ہوگا وہ فیوچر کانٹینیو سٹینس ہوگا اور اس میں فارم کون سی یوز ہوتی ہے اس میں بھی تینوں جو کانٹینیوز ہیں پریزنٹ کانٹینیوز، پاسٹ کانٹینیوز، ٹینس اور فیوچر کانٹینیوز ان تینوں میں فرسٹ فارم ہی یوز ہوتی ہے ساتھ آئی این جی لگتا ہے اور یہ ہوگی فارم اور ہلپنگ ورب اب اس میں کون سی یوز ہوتا ہے تو ہلپنگ ورب اس میں یوز ہوتا ہے اس میں ہلپنگ ورب یوز ہوتا ہے اب اس کا ایک سنٹینس بنائیں گے کہ وہ سکول جا رہا ہوگا تو کیسے آئے گا کہ he will be going اب go کے ساتھ آئے گی ing going to school اب ہم اگلا کریں گے تو اگلا ہمارے پاس ہے third third one ہے ہمارے پاس future perfect tense تو future perfect tense کی کیا پہچان ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے جس کے end پہ آیا ہوگا چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے وہ کھانا کھا چکا ہوگا وہ کوئی بھی کام کر چکے ہوں گے چکا ہوگا آئے گا تو وہ ہوگا future perfect کا وہ جملہ ہوگا اور اس میں کون سی فارم آپ یوز کریں گے تینوں جو ہیں future perfect past perfect اور present perfect اس میں ہم third form یوز کرتے ہیں اور helping verb اس میں کون سا آئے گا will have اور shall have اب ایک sentence بنا لیتے ہیں اس کا ہمارے پاس ہمارے پاس future perfect perfect continuous tense تو اس کی بھی ہی پہشان ہے کہ کوئی بھی sentence ہے جس کے end پہ آیا وہ ہوگا رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اور ساتھ وقت یہ زمانہ آئے گا جیسے کہ وہ شام سے یہ کام کر رہا ہوگا وہ تین سالوں سے یہ کام کر رہی ہوگی اس طرح اگر آئے گا تو یہ ہوگا future perfect continuous کا sentence اور اس میں ہمارے پاس کون سی فارم یوز ہوتی ہے اس میں ہم first form ہی یوز ہوتی ہے plus i-n-g اور اس میں helping verb کون سی یوز ہوتا ہے helping verb اس میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس will have been have been اور shall have been اس میں helping verb یوز ہوتے ہیں اور since اور for لگتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی perfect continuous کا جو جملہ ہوتا ہے اس میں وقت اور زمانہ آتا ہے اس میں since اور for لگتا ہے since لگتا ہے جب آئے گا شام سے مارچ سے منگل سے مطلب اگر مہینوں کے نام آئیں گے دنوں کے نام آئیں گے تو یہ چیز یوز ہوگی اور اگر simple آئے گا کہ وہ دو دنوں سے یہ کام کر رہا ہے وہ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے وہ چار بجے سے وہ اگر بجے آئے گا تب since یوز ہوگا اور اب ہم اس کا ایک sentence بنا لیتے ہیں کہ وہ دو سالوں سے سکول جا رہا ہوگا تو آئے گا he will have been going go کے ساتھ ing going to سکول اب دو سال یوز ہو رہا ہے تو آئے گا for two years یہ تھا future tense future indefinite future continuous future perfect اور future perfect continues اور پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے آپ کو present tense کے رولز بتایا تھے past کے بتایا تھے اس میں ہم نے آپ کو future tense کے رولز بتایا ہے اور مزید informative ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی